سو اچھا دوستو آج کے ٹائم میں ہر کوئی اپنے پاس میں کوئی نہ کوئی انڈرویڈ فون کوئی نہ کوئی سمارٹ فون یا کسی بھی طرح کا فون یوز کرتا ہی ہے اور ہر کسی ویکتی کے فون میں کہیں نہ کہیں گیلری میں کسی میموری کارڈ میں یا فون کے میموری کارڈ میں اس کا پرسنل ڈیٹا تو ہوتا ہی ہے جیسے کہ اس کے پرسنل فوٹوز وغیرہ وال پیپرز وغیرہ یا اس نے کہیں لوکیشن پر جا کر ویڈیوز بنا رکھی ہیں یا الگ الگ لوکیشن کے اوپر بہت سارے فوٹوز کھیچ رکھے ہیں تو کل ملا کر ایک فون کے اندر پرسنل بہت سارا ڈاٹا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے فون کے اندر سیفلی یوز رکھتے ہیں اور اس کو سیکیورٹی میں بھی رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی بائی مسٹیک یا کسی گلتی کے کارن ہمارا وہ ڈیٹا یعنی فون کے اندر جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہماری پرائیویٹ چیزیں ہیں یا وہ ویڈیو ہیں فوٹو ہیں والپے پرس ہیں یا کوئی بھی ایسی ڈوکومنٹری ہے یا کسی طرح کے ڈوکومنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے فون سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یا فورمیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ بعد میں پروبلم میں آ جاتے ہو آپ یہ سوچتے ہو کہ اتنا جو پرسنل میرا ڈیٹا تھا بہت ضروری تھا آپ کو کسی کو شیئر کرنا ہوتا ہے آپ کو دکھانا ہوتا ہے یا آپ کو اس کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کا وہ ڈیٹا یا کوئی بھی ایسی آئیٹم کوئی بھی چیز اگر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے آپ کے فون سے تو اس کے بعد میں آپ بہت زیادہ پروبلم میں فز جاتے ہیں مطلب آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کر لیکن اس ویڈیو کا دیکھنے کے بعد میں آپ کی وہ ساری پروبلم دور ہونے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں اگر ان فیوچر یا پاسٹ میں آپ کا کوئی بھی ڈیٹا لوشٹ ہوتا ہے فیوچر میں یا پاسٹ میں ہو چکا ہے تو آپ بلکل بھی گھبرائے نہیں یہاں پر یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں میں آج آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جو کہ آپ صرف اپنے لیپ ٹوپ یا اپنے کسی بھی پرسنل کمپیٹر سے اس چیز کو واپس لا سکتے ہو چاہے وہ کتنی بھی بڑی ویڈیو ہو چاہے کتنی بھی کتنے بھی سارے فوٹوز ہو آپ کے یا کسی بھی طرح کی ڈوکومنٹری ہو آپ اس کو ریٹرن لہ سکتے ہیں اس کا بیک اپ لا سکتے ہیں یعنی اس کو اپنے پاس میں ری اسٹور کر سکتے ہیں کوئی بھی آئٹم ہو اگر آپ کے فون سے ڈلیٹ ہو گیا ہے تو آپ ایک سوفیر کی مدد سے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اپنے پاس میں بس آپ کے پاس میں ایک لیپ ٹوپ ہونا چاہیے یا پھر کوئی کمپیٹر بھی چلے گا تو اس کی لیے یہاں پر میں آج آپ کو ایک سوفیر ریکمینڈ کرنے والا ہوں ریکمینڈ نہیں بلکہ آپ کو دینے والا ہوں تو آپ کو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ وہ سوفیر کون سا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہو اپنے کمپیٹر یا لیپ ٹوپ کے اندر تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر دکھاتا ہوں اس کو اپن کر کے اور اُس کا کیس طرح کا انٹرفیس ہے باکی آپ کو اس کی سازوں گا وہ میں پتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کے اند میں تو اب Principle کیوں میں ڈھائیتا ہوں اپنے سکرین ریک ہوںڈنگ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر ہوتے پاتا لگ جائے تو یہاں پر میں آپ کو ایک جوAre ESP ورح start 0.8.0 ہے ٹھیک ہے جی یہ اس ورجن کا جو software ہے اس سے آپ اپنے سارے data کو recover کر سکتے ہیں data کچھ بھی ہو important یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ کیا کیا واپس آ سکتا ہے دوستو everything data آپ کا واپس آ سکتا ہے وہ چاہے کوئی بھی چیز آپ کے فون سے delete ہوئی ہو تو وہ ساری چیز آپ recover کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس software کی مدد سے تو یہاں پر میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے موٹی موٹی طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں ایک software ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو اسٹول کر لینا ہے اسٹول جو installation file ہے وہ میں آپ کو دوں گا اور اس کا جو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا یعنی اس کو ریجسٹر کرنے کا آپ کو کی بھی دینے والا ہوں اور آپ اس کو lifetime use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو اگر اس کو آپ اسٹول کر لیتے ہو اسٹول کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہس نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو نو کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسی میں آپ اس کو نو کرتا ہوں تو ایک دم سے اس کا interface کچھ اس طرح سے کھل جائے گا دوستو تو یہاں پر آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھیں یہاں پر کچھ کچھ condition میں انہوں نے بتایا ہے کہ جنہوں نے software بنایا ہوگا تو انہوں نے اس طرح کا interface دیا ہے اس میں لکھا ہے deleted files recovery یعنی آپ deleted files کو recover کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی file ہو مطلب ویڈیو ہو photos ہو کوئی بھی documentary ہو کچھ بھی ہو آپ سارا data deleted data recover کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر complete recovery دکھائیے دوستو اگر جیسے میرا یہ laptop ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اس میں معلوم میں نے یہ چاہ یہ ایک تو window کا partition ہے خود کا اس کا laptop کا اور ایک یہاں پر تین partition ہے اگر ان میں سے ان کسی بھی partition میں سے میرا کوئی بھی data delete ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ ہے اور یہ already خالی ہے یہ یہ بھی خالی ہے ٹھیک ہے اگر ان future میں ان کے اندر ان drive میں کوئی data save کر کر کے رکھتا ہوں اور وہ گلتی سے یہاں سے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اندر سے یا یہ میری drive format ہو جاتی ہے تو میں اس کو finally recover کر سکتا ہوں تو یہ complete recovery کا جو option ہے یہاں پر اس لیے دیا گیا ہے مطلب complete data recover کر سکتے ہو چاہے laptop کا ہو یا computer کا ہو یا hard disk کا ہو یا pen drive کا ہو یا memory card کا ہو externally لگا کر آپ اس کو use کر کے access کر کے اس کا سارا data recover کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر partition wise بھی انہوں recover کر سکتے ہیں وہ چاہے کسی بھی چیز کا partition ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے دوستو ماللو میں یہاں پر partition wise ہی اس کو recover کرتا ہوں جیسے میں آپ پر back جاتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے ماللو آپ کا کوئی memory card ہے کوئی جیسے آپ کی جس کو chip بولتے ہیں مطلب memory card آپ کا اگر delete ہو جاتا ہے یا pen drive delete ہو جاتی ہے یا external آپ کی کوئی hard disk ہے وہ format لگ گئی ہے delete ہو گئی ہے تو یہاں پر partition recovery میں جا کر آپ اس کو اس طرح سے کلک کر کے اس data کو recover کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پر لکھا ہے search all lost files automatically مطلب جو بھی files آپ کی lost ہو گئی ہیں وہ آپ recover کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ پر آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے command یہ automatically لے گا اس کے بعد میں آپ پر آپ کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی جیسے memory card یا آپ لوگوں کا کوئی بھی hard disk یا pen drive اپنے اگر اپنے کمپیٹر میں لگا رکھی ہے تو تراند وہ option یہاں پر لے لے گا زیادہ practical میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں لیکن آپ کو اس سمجھ میں آ جائے گی جب یہاں پر آپ اس page کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ کو اس file کو select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد میں simply next کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور جب آپ یہ command پوری ہو جائے گی مطلب یہ layer پوری ہو جائے گی اس طرح سے کر کے تو آپ کو اس کو complete recover کر کے آپ یہاں سے اس کا پورا backup لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فیلال تو میں اس کو کر رہا ہوں stop یہاں پر کیونکہ میں آپ کو complete recovery کر کے کیوں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس میں ایک hard disk ہے pen drive ہے یعنی 32 gb کا pen drive ہے اگر یہاں پر میں اس ویڈیو کو complete بنا ہوں تو کم سے کم ایک گھنٹے کا ویڈیو بن جائے گا اس لئے short طریقے سے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی بھی بنے مالو اپنے laptop کی ایک partition کو یہاں پر لگایا تھا اور اس کو تھوڑا سا چلا کر چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بھی جیسے memory card آپ نے اپنے computer میں یا laptop میں لگایا یا آپ نے کوئی pen drive یا hard disk لگے تو اس طرح کا ہی page آپ کے سامنے شو ہوگا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے simply next کرنا ہے next کرنے کے بعد میں دیکھیں دو file یہاں پر آ چکی ہیں جو کہ already پہلے میرے laptop میں سے delete ہوئی ہوگی پہلے کبھی وہ میرے یاد نہیں ہے یا کچھ ایسی junk file ہوتی ہیں ہمارے laptop یا computer کے اندر جو delete ہو جاتی ہیں تو finally یہ ساری چیزوں کو recover کرتا ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو recover پہ click کرنا پڑے گا اب recover جو بھی ہونے والا ہے اس laptop میں چھوٹا سا sample آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر میں اب میرے پاس اس کو restore کرنے کے لئے یعنی save کرنے کے لئے اس data کو جو recover ہوا ہوگا تو ایک drive مجھے یہاں پر select کرنی پڑے گی یعنی 77GB یہ خالی drive یہاں پر پڑی ہے جو کہ F والے section میں تو یہاں پر میں یہاں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں back کر دیتا ہوں اور F والے پڑے میں چلی widget کرتا ہوں اور جیسے میں نے اس vy entertainment چلی knobs بہر آپ دیکھ سکتے ہیں взять یہاں پر یہ پورا partition کھا لی ہے ٹھیک ہے اب میں اپر کو اپر اس کو simply save کرتا ہوں save کرنے کے باد میں delegation میں یہاں سے یہ کرتا ہوں یہ کرنے کے بعد جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ دکھا رہا ہے all five are recovered successfully یعنی اب ہم اس partition میں جا کر چیک کرتے ہیں کہ کچھ data کچھ بھی کتنی بھی MB کا کیونکہ میں تھوڑا سا ہی چلایا تھا اس کو وہ recovered بھی ہوا ہے یا نہیں تو یہاں سے اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب میں جاتا ہوں اس drive کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو folder یہاں پر آ چکے ہیں جو کہ پہلے سے خالی تھے ٹھیک ہے جی تو recently ابھی آئی ہے یہاں پر آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی تو اب کیا یہاں پر میں یہاں سے اس کو open کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں کیا واپس آیا ہوگا یہ دیکھئے یہ junk file ہیں مطلب شروع شروع میں جو جاتے تر c drive کے اندر junk file delete ہوتے رہتی ہیں میں یہاں سے ان کو delete کرتا رہتا ہوں اس جگہ سے جا کر temporary file تو وہ کچھ file اس طرح کے یہاں پر واپس آئی ہیں تو یہاں پر lost file یہ دکھا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھی سب واپس آیا ہے مطلب کچھ بھی data ہو سکتا ہے آپ کا سب partition wise آپ کا recover ہو جائے گا rev file ہے rev file میں true tribe font file مطلب کوئی font delete ہوئے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر سارے آ چکے ہیں کافی سارے ہیں تو صرف اس کو میں نے ذرا سا ہی چلایا اور بہت سارا data اس نے چار پاس سیکنڈ کا ہی data اس نے کافی سارا data return کر دیا ہے مجھے تو یہاں پر یہ لکھا ہے to n t f s اس کے اندر بھی کچھ rev file میں کچھ files واپس return آئی ہوں گی تو اس طرح سے کر کے آپ سارا data recover کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی چیز کوئی wall paper میرا ڈیلیٹ ہوا ہوگا وہ بھی ہاں پر واپس آ چکا ہے جبکہ already میں نے آپ کو یہ drive آپ کو خالی دکھائی تھی ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں آپ کو دوں گا کیسے آپ کیا کرنا ہے میرے اس ویڈیو کے description میں جانا ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر آپ کو ایک link ملے گا اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد میں direct میں آپ کو یہ setup دوں گا اور اسی کے just اوپر آپ کو key بھی ملے گی آپ کو کیا کرنا ہے اس کو stroll کر کے مطلب stroll کر کے بعد میں جب یہ open ہو جائے گا اس کے بعد میں directly وہ اس کے اندر key یعنی registration key کو آپ کو save کر کے done کر دینا ہے اس کے بعد میں lifetime آپ اس کو اپنی window پر use کر سکتے ہو اگر آپ window uninstall کرتے ہو یا دوبارہ سے window ڈالتے ہو اپنے laptop یا computer میں تو پھر دوبارہ سے اس کو آپ reactivate کر سکتے ہو دوبارہ سے پھر سے lifetime کے لیے اسی one window پر use کر سکتے ہو تو اس کا link اس ویڈیو کے description میں ہے اس کو آپ use کر کے دیکھیں بہت مزا آئے گا چاہے آپ کا دو سال چار سال یا پانچ سال پرانا ڈیٹا بھی اگر آپ کے phone سے delete ہو چکا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو ویڈیو وال پیپر کوئی بھی documentary یا کوئی بھی item ہو تو وہ ساری یہ آسانی سے recover کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے تو بس اس ویڈیو میں میں آپ کو complete جانکاری دے دی ہے اگر آپ کو recover کرنا ہے آپ نے کسی بھی deleted data کو تو آپ اس software کو use کیجئے آپ کو بالکل مفت دے رہا ہوں کوئی اس کا چارج میں آپ سے نہیں لے رہا ہوں تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں آپ رمیشہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے اور unique information سے لے کر آتا رہتا ہوں ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ دوستو